پریز ڈالورڈ جہاں مسیح کی یشو مسیح کے نام سے میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں میں پربو کا دھنیواد کرتا ہوں کہ سورگا پرتوی کا دیکاری یشو مسیح ہم سب کو اب تک سنبھالا ہے میں پربو کا دھنیواد کرتا ہوں کہ ہم ریپینٹنس کے لینڈ سیزن کے انتیم دنوں میں ہیں میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ پربو یہ سمسی نے مجھے میرے پریوار اور آپ سب بہن بھائیوں کو بھی لینڈ سیزن میں ایک لمبی یاترہ میں سہتہ کیا مدد کی سپورٹ کری اور پربو اپنے اس کہے وچن کے انوشار جو اس نے اپنے پویتر مو سے کہا کہ بشواس کرنے والے کے لئے سب کچھ ہو سکتا ہے اور ایک اور بار ایک جگہ کہا کہ جیسا تیرا بشواس ہوگا ویسے تیرے لئے ہو جائے گا پربو نے وشواس کے دوارہ ہم سب کی سہتہ مدد کری ہے میں وشواس کرتا ہوں یہ شمسی پر کہ یہ شمسی وشواس اور کرم کے دوارہ پرتی اتر یا پرتی فل دینے والا پربو ہے میں شکر گزاری کرتا ہوں اور میں شکر گزاری کرتا ہوں پربو کا کہ ہم ٹرڈیشنل ٹرڈیشنل عیسائی سماج یا ٹرڈیشنل عیسائی اور ہم سب جو وشواس کرتے ہیں جو لینڈ سیزن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں لینڈ سیزن کو یہ شمسی کے ساتھ مناتے ہیں خوش ہو کر اپنے فاسٹنگ کو کرتے ہیں اس کے پرتی روپ میں اس کو بنائیوے پیٹرن کے انوصار جو پربو کے داسیوں نے سالوں سے ایک پیٹرن بنایا ہے لینڈ سیزن کا اس لینڈ سیزن کے ہم انتیم پڑاؤ میں ہیں اور پربو کا دھنیواد کرتا ہوں کہ کل اس پیٹرن کے انوصار یشو مسی کا وشواس کے دورا ایک بڑا پرب ہم وشواسیوں وشواسی لوگ سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے وشے میں زیادہ تر خجور کا اتوار کہا جاتا ہے یا پھر پام سنڈے کہا جاتا ہے یا یشو مسی کا یروشلیم میں آمد یعنی آنگمن کا پرب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پربو کا دھنیواد کرتا ہوں میں یشو مسی کے نام سے ہمارے جہاں میں رہتا ہوں وہاں میرے پاسبان لوگ جو یہاں پر ہمارے سیوہ کرتے ہیں ہم سب لوکلی کل اس پروگرام کو اس پربو کو پربو کے اس بڑے گھٹنا کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں میں پربو کا دھنیواد کرتا ہوں کہ یہ ایک دنیاوی پرتیق ہے ایک دنیاوی طریقہ ہے ہمیں یشو مسی کا میسنجر بننے کا یشو مسی کا پرچار کرنے کا یہ طریقہ میں مانتا ہوں میں پربو کا دھنیواد کرتا ہوں کہ ہم سبھی بلیو کرتے ہیں کہ یشو مسی آیا یشو مسی اس زمین پر رہا یشو مسی اس زمین پر چلا فیرا یشو مسی نے اپنے لوگوں کے ساتھ دکھوں کو بانٹا شیئر کیا اور اس بڑی یوجنہ کو جو پرویشون نے ہمارے پتہ نے ٹھہرائی تھی اس کاری یوجنہ کو پورا کر کے سورگ گیا اور پھر واپس آئے گا تو میں پربو کا دھنیواد کرتا ہوں ان سب باتوں پر ہم وشواز کرتے ہیں اور انہی چیزوں کو وشواز کرتے ہوئے کل ہم پامسنڈیا خضور کا اتوار جس کو کہا جاتا ہے سیلیبیٹ کرنے آ رہے ہیں اور اسی وشہ کو لے کر پربو کے نام سے میں اپنے موکے بیچ میں اس وچن کو تھوڑا دیکھنا چاہتا ہوں تو میں پربو کا دھنیواد کرتا ہوں میں چھوٹے سی پراتنہ پربو کے آگے رکھنا چاہتا ہوں ارداس کرتا ہوں کہ میری موک کی باتیں میرے دل کے سوچ تیرے حضوری پسند آئیں خداون میرے چٹان میرے فیدیا دینے والے یہ شمسیہ آپ کا نام ہمیشہ مبارک رہے میں پربو کا دھنیواد کرتا ہوں ہم پامسنڈیا خضور کتوار کے وشہ میں مطی مرکوس لوکا اور چھوٹا سا جہنہ کے وشہ میں دیکھتے ہیں لیکن شروعات کے نئے نیم کی تینوں کتابیں مطی مرکوس لوکا یہ تینوں ویریفائی کرتا ہے ویریفائی کرتا ہے یہ شمسیہ کی منسٹری کو ہی ویریفائی کرتے ہیں یہ شمسیہ کی گھٹنا کرموں کو چماتکاروں کو اور یہ شمسیہ کی پریزنس کو یہ تینوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو کر ہی ویریفائی کرتے ہیں اور اسی ویریفیکیشن کو جو زکریہ پربو کے بڑے داز زکریہ نبی نے جو نبوت کی تھی زکریہ نو دھائے اس کی نو آیت جہاں پر لکھائے کہ ہی جروسلم کی پتری تیرا تیرا راجہ پربو کے گدھے پر بیٹھ کر آتا ہے تو پربو یہ شمسیہ کی وہ بھوش واری زکریہ صاحب کی مطی مرکوس اور لوکا یہ تینوں ویریفائی کرتے ہیں ان تینوں ویریفیکیشن کرنے والے پربو کے دازوں کے کتاب میں سے میں مرکوس کے ساتھ تھوڑا سا آپ کے ساتھ خجور کا تاریہ پام سنڈے کے بات کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ میں جہاں سے پرچار کر رہا ہوں یا پھر ہم سب نے اکثر خجور کے تاریہ پر مطی مرکوس لوکا اور یہنہ سے کہنے کے پرچار کیا بھی ہے سنا بھی ہے اور بہت سارے لوگ اس پر اپنی باتوں کو رکھتے ہیں لیکن میں پربو کے دھنیواز کرتا ہوں کہ میں آج کچھ کچھ باتوں کو اپنے اپنی جیون کے لیے اپنے پریوار کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے پیکٹیکل روپ سے کچھ وچن پر چرچہ کرنا چاہتا ہوں میں چاہوں گا کہ پربو کے انوگرے سے مرکوس گیارہ دھائی آباد میں پڑھ لی جیگا میں اس میں تھوڑا سا بریفنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مطی اور لوکا تو تھوڑا اسے پر کم بخان کرتے ہیں تھوڑا کم بھی برن دیتے ہیں لیکن مرکوس اس کا پورا بھائی خاتہ کھول کر دکھاتا ہے کہ کس طرح سے یہ شمسیح اپنے دو چیلوں کو کمانڈ کرتا ہے آگیا دیتا ہے گاؤں میں جانے کی گاؤں میں کون سا پرٹیکولر گھر ہے گھر کے آگے وہ بچہ بندہ ہے اس کو لانے کی اس سارے باتیں مرکوس بتاتا ہے میں اسی مرکوس کے کتاب میں سے آپ لوگوں کے ساتھ وچن کو شیئر کرنا چاہتا ہوں میں پربو کا دھنیواد کرتا ہوں پربو کا نام ہمیشہ مبارک رہے اور کل ہم سب جب وشواسی پام سنڈے یا خضور کا اتوار سیلیبریٹ کر رہے ہیں پربو کا وچن کہتا ہے کہ جیسا تیرا گشواس ہوگا ویسے تیرے لیے ہو جائے میں آپ سے یہی آشا کرتا ہوں پربو کہ کل آپ اپنے لوگوں کے بیچ رازہ بن کر آئیں ان کے میرے ساتھ ساتھ اپنے ان سب بیٹے بیٹیوں کی زندیہ سے ان سب سنتاپوں کو دکھوں کو پریشانیوں کو ریموو کر دیں ہٹا دیں اور بڑی گواہی جیونوں میں بننے پائیں پربو کا دھنیواد کرتے ہیں مرکوز گیارہ میں اسے بیچ بیچ میں تھوڑا سا آپ لوگوں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور جیسا لکھا ہے یہاں پر کہ میں سات آیت سے پڑھتا ہوں اور انہوں نے بچے کو ییسو کے پاس لا کر اس پر اپنے کپڑے ڈالے اور وہ اس پر بیٹ گیا اور بہتیروں نے اپنے کپڑے مار میں بچھائے اور اوروں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں کٹ کٹ کر فیلا دیں اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے جاتے تھے ہوشنہ دھنے ہے وہ جو پربو کے نام سے آتا ہے پربو یہ سمسید کے اپنے وچن کے پڑے جانے سنے جانے برکت راشیش ہو میں پربو کا دھنے واد کرتا ہوں پربو اپنے نام کی مہمہ اور پرشنسہ ہمیشہ ہوتی رہے میں شکر بھی جاتی کرتا ہوں آپ یہاں پر پائیں گے کہ جیسوس ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ شمسید نرنے لیتا ہے کہ کب کس ویکتی کی کس جانور کی کس پرٹیکولر چیز کی انہیں ریکوائرمنٹ ہے آپ دیکھیں ساڑھے تین سال کی منسٹری ییشو مسید کرتے ہیں جو نورمالی ہم سب جانتے ہیں ان ساڑھے تین سالوں میں پیچھے کہ اگر ہم دو ڈھائی سال دیکھتے ہیں تو دو ڈھائی سال میں نا یہ گاؤں جس میں یہ شمسید اکثر ویجٹ کرتا ہے لیکن آج وہ لیکھت ہے سپیشر پریفنسز دیوئی ہیں اس گاؤں کے وشے میں اور اس گاؤں میں یہ شمسید اکثر جاتا ہے اسی بندوں سے ملتا ہے اور آپ دیکھیں کہ پرٹیکولر ٹائم پر ایک سمیہ پر یہ شمسید اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے اور پرٹیکولر جانور کے لیے یا پرٹیکولر اس بات کے لیے جس کی اس کو ریکوائرمنٹ ہے ضرورت ہے وہ اسے ان سے منگانا چاہتا ہے آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ شمسید اپنے دو چیلوں کو گاؤں میں بھیجتے ہیں وہ پرٹیکولر بندے سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شمسید کو اس بچے کی ضرورت ہے اگر آپ پانچویں چھٹی آیت میں کہیں تو وہ صاف کہتے ہیں کہ جیسوس نے کہا تھا انہوں نے جیسا یہ شمسید نے اس سے کہا تھا انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا تب انہوں نے انہیں جانے دیا آپ پائیں گے کہ اکثر اکثر ہم دنیاوی بندھنوں میں فسے ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ شمسید یہ چیز کو دکھانا چاہتا ہے کہ یہ شمسید کو جب جس کی لائف میں کام کرنا ہوتا ہے جب جس کی جیون میں یہ شمسید نے بڑے کارے کو کرنا ہوتا ہے وہاں پر یہ شمسید اس جیون میں اسے بندھنوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ چوک میں چوتھی آیت میں میں آپ ساتھ ڈیل کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ اس بچے کو باہر دوار کے پاس چوک میں بندھا ہوا پایا اور کھولنے لگے اکثر آج میں اور جتنے بھی پربو کے سیوک ہیں کئی بار ہم چوک میں بندھے ہوئے گھر پریوار جیون کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کئی ایسے پربو کے لوگ ہیں جو ستے کو کھوج رہی ہیں کئی لوگ ایسے ہیں کئی بھائی بہن ایسے ہیں جو بیماری سے چنگائی پاننے کی بندھنس سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ چوک پر باندھے ہوئے ہیں ہم سب یشو مسی کی اور سے رازدود ہوتے ہوئے ہم بیزڈر ہوتے ہوئے انہیں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ پائیں گے کہ چیلے بھی جب ان دونوں چیلے جب اس بچے کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو سماج یا سسٹم کھڑا ہوتا ہے ان لوگوں نے بھی اس کو روکا وہاں پر یشو مسی نے جو کہا تھا کہ پربھوک اس کی ضرورت ہے تو وہ تمہیں دے دیں گے بیس پارٹ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہ اگر میں اور آپ جیزس سے کنیکٹڈ ہیں اگر میں اور آپ یشو مسی کے ساتھ جڑ رہے ہیں چل رہے ہیں تو میں اور آپ پائیں گے کہ یشو مسی ہمیں پرٹیکولر گھر دیتا ہے پرٹیکولر بھائی دیتا پرٹیکولر بہن آتے ہیں خود ہماری پراتنا دعاوں سے جس کو اگوائی کہتے ہیں اس اگوائی میں پروی یشو مسی ہمیں بھیجتا ہے لیڈ کرتا ہے وہاں پر یشو مسی کہتا ہے کہ جب جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں وہاں پر وہ بات کہنا تو وہ ٹائم وہ لوگ وہ سمی وہ پرسیتیاں آپ کے فیور میں ہو جائیں گی اور چیلو نے لوگوں کے ساتھ وہی بات کری اور ان لوگوں نے بچے کو ان کے حوالے کر دیا ان کے ساتھ دے دیا صرف انہوں نے جیزس کی کمانڈ کو فالو کیا کہ یشو مسی کو اس بچے کی صورت ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جس کو یشو مسی کی ضرورت ہے ایک وہ لوگ وہ چیز جس کو یشو مسی کی ضرورت ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یشو مسی جب بچے کو یشو مسی کے ہینڈ اوور کیا گیا جب اس کے پاس مہچا گیا ساتھویں آیت میں انہوں نے بچے کو جیزس کے پاس اور تیاری کرے راجہ کے روپ میں یشو مسی کے لیے ان لوگوں نے کپڑے ڈالے اور یشو مسی ان پر بیٹھتا ہے اور آٹھویں آیت میں اور بہتوں نے کپڑے مارے مچھائے اور وہ لوگ جو جیزس کا سواگت کرتے ہیں اپنے کپڑے یا جو بھی چیز ہے وہ راستے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اور وں نے کھیتوں میں ڈالیا کاٹ کر فیلا دی اور وہ لوگ بھی ہیں جو جیز کے جانور ایک اور لوگ انیک 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 جن کو یشو مسی کی requirement ہے کچھ لوگ وہ ہیں جن کو جیزس خود چاہتا ہے وہ لوگ ہیں جو جیزس کو چاہتے ہیں یشو مسی سے expect کرتے ہیں یشو مسی سے آشا کرتے ہیں یشو مسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں ایک وہ لوگ جن کو جیزس چاہتا ہے ایک وہ لوگ جو جیزس کو چاہتے ہیں وہ یشو مسی کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اپنے طریقوں سے بہت چیزے کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیزس کو ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بھیڑ آگے چل رہی ہے بھیڑ پیچھے چل رہی ہے اور بابل بتاتی ہے کہ وہاں ٹائٹل چلتا ہے اور بھیڑ کے اندر چرچہ چلتی ہے ایک نعرہ دیا جاتا ہے کہ داؤد کے سنتان ہو سنہ آکاش میں ہو سنہ پوائنٹ is that پوائنٹ یہ ہے کہ بچن کہتا ہے کہ دھن ہے وہ جو پربو کے نام سے آتا ہے آکاش میں ہو سنہ یہاں پر میں آپ لوگ سے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں ایک دو منٹ کے لیے سوچ نے کے لیے کہ آکاش میں ہو سنہ کیوں ہے زمین پر ہو سنہ کیوں نہیں آکاش ہی میں ہو سنہ کے لیے کیوں لکھا ہے اگر آپ کہیں کہ پرانے ایدنا میں داؤد صاحب نے کہا ہے اچھی بات ہے وہ لکھا ہے اس بات کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ داؤد صاحب نے کیوں آکاش میں ہی کہا سورگ میں کیوں نہیں کہا زمین پر کیوں نہیں کہا دھن ہے جو پربو کے نام سے آتا ہے آکاش میں ہو سن اور میں اور آپ میں نے پہلی بھی بائٹ میں کہا تھا کہ کچھ مصیبتیں کچھ پریشانیاں ہمارے جیون میں جب بڑا بڑا پہاڑ بن جاتی ہے وہ تب بنتی ہے جب ہم اپنے جیون میں لائٹ لیتے ہیں چیزوں کو لائٹ لیتے ہیں باتوں کو چھوٹا نگلک کرتے ہیں ignore کرتے ہیں وہ چیزیں دھیرے دھیرے پہاڑ بنتی ہیں جیسے مان لیجے خدا نگاستہ میرے کسی بھی بھائی بہن کو کوئی چوٹ لگے چلیے مان لیجے نورملی xyz کسی کا نام ہے اس xyz کو کہیں کہیں چوٹ لگی اس نے دھیان نہیں دیا دھیرے دھیرے وہ چوٹ دھیرے دھیرے اندر اندر اس سسٹم کو اس کے شریر کو خراب کرتی ہے پس پڑ جاتی ہے دھیرے دھیرے پس پڑ پڑ نے سے وہ گلتا چلا جاتا ہے یہ ہم میرے اور آپ کے جیون میں ہمارے لیے مسئیبت بن کر آتا ہے چھیدی لال وہ میرے جیون میں اور آپ کے جیون میں وہ چھوٹی چھوٹی problems کو پریشانی کو دینا شروع کرتا ہے اسے neglect آپ کریں گے اسے آپ حال پر چھوڑ دیں گے تو وہ دھیرے دھیرے مجھ پر اور آپ پر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور حاوی ہو کر ہو کر اتنا بڑا پہاڑ بن جاتی ہے جہاں پر impossible ہوتا چلا جاتا ہے وہاں پر impossible کو I am possible Jesus Christ کہتا ہے میں نہیں کہتا impossible میں سے آپ I am I space am space possible I am possible دیکھئے وہ Yeshu مسی ہے جو ان باتوں کو پورا کر سکتا ہے اس پہاڑ کو remove کر سکتا ہے اور وہ پہاڑ برتیمائی کے جیون سے Yeshu مسی نے دور کیا ہم پر system ہاوی ہوتا ہے ہم پر لوگ ہاوی ہوتے ہیں ہم پر ہم ہم اری بیماری ہاوی ہوتی ہے ہمارے اوپر بہت ساری problems چڑھنے لگتی ہیں تو داؤد کی سنتان وہاں پر چابی ہے that is the key چابی ہے داؤد کی سنتان بڑا پہاڑ ہٹانے میں بہت بڑا کام کرتی ہے اور آپ یہاں دیکھیں گے کہ بھیڑ کی بھیڑ یشو مسی کے نام کے ساتھ ٹائٹل دیتا ہے کہ داؤد کے سنتان اکاش میں ہو سن میرا سوال یہی ہے آپ لوگوں سے کہ اکاش میں ہو سن کس وشے میں یشو مسی کے لئے یا یہ نعرہ دیا جا رہا ہے اکاش میں ہو سن سورگ میں ہو سن کیوں نہیں کیونکہ سب جانتے ہیں یہودی بھی جانتے ہیں جو لوگ اس کے لئے نعرہ کر رہے ہیں ہم سب بھی جانتے ہیں کہ سورگ ہمارے پتا کا سن حسن ہے گھر ہے یہ مسی کا بھی گھر سورگ میں ہے زمین اس کے چرنوں کی چوکی ہے آکاش میں ہی ہو سن کس وشے کے پام سن میرے اور آپ کے لئے بڑی برکت راشش کا وسیلہ بنے آکاش میں اس چھوٹا سوال میں آپ لگوں کے لئے رکھ رہا ہوں اور ضرور اگر پربو کا آتما آپ لوگوں کو گائیڈ کرے تو مجھ سے بات کیجے گا اور جواب دینے کی کوشش ہو سکتا ہے جو بلیسنگ پائیں آپ آشش پائیں پربو کا نام مہیمہ پائیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسیح fix کرتا ہے یہ مسیح جانتا ہے یہ مسیح کو پتا ہے کہ کس جن کو چیزیں باتیں وہ اس سے لے گا ایک وہ لوگ ہیں جو یہ مسیح کے ساتھ چلتے ہیں یہ مسیح ان کو دینے پر اپنے دو چیلوں کو گاؤ میں بھیجتا ہے یہ مسیح جب دو چیلوں کو بھیجتا ہے تو پرٹیکولر گھر اس کو پتا ہے کہ کس گھر کا مجھے گدہ کا بچہ چاہیے جب گدہ کا بچہ کے لئے جاتے ہے ہے تو وہ پر دو گدھے کا بچہ چوک میں بندھا ملتا ہے یہ مسیح اپنے چیلوں کو اور آپ سکھانا چاہتا ہے کہ بندھن چاہے گھر کے اندر چاہے چوک پر ہو چاہے کھلے سماج میں ہو یہ مسیح کا order final ہے final in the sense decision ریلیز تو they should be released set be free you know the truth میں اور آپ ستھے کو جانیں گے اور ستھے ہمیں ستنطر کرے گا اور اب کی بار وہ ستھے چوک میں بندھے گدھے کو ستنطر کرنا چاہتا تھا کھول کر اس گدھے کو لا کر یہ مسیح کے ہنڈ ڈوور کر دیا گیا اور آپ دیکھتے ہیں جب وہ گدھا یہ مسیح کے پاس پہنچایا گیا action شروع ہوتا ہے جب میں اور آپ یہ مسیح کے پاس آتے ہیں تو یہ مسیح کے نام سے یہ مسیح کے ساتھ اس گدھے کی بھی شان اور شوق ت بڑھ گئی لوگ اس گدھے کو سجانے لگے دیتوں سے ڈالنیاں یا احسان کے طور پر اپنی واہوائی اپنی پرشنسہ کروائے یہاں پر یہ یہ مسیح وہ یہ مسیح ہے جس کے لئے 100% لوگ اپنے سوچھا سے اپنی من مرجی سے دینا چاہتے ہیں چاہے وہ گدھا ہے چاہے وہ لوگ ہیں جنہوں جیسوس کی بات سنی چاہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جیسوس کو اپنی آنکھوں سے گدھے پر بیٹھتے دیکھا چاہے وہ لوگ ہیں جو یہ مسیح کے آگے چل رہے ہیں کہ یہ مسیح 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 سمرپت ہیں سکتا بہت جیون جیون اور کل کا دن خجور کا اتوار پام سنڈے آپ سب کو یہ مسیح کے نام سے بہت بہت مبارک ہو اور یہ مسیح آپ